اگر میں آپ سب سے بھی پوچھوں کہ اللہ کے نبی سے کون محبت کرتے ہیں ہم پوچھ لیتا ہوں اللہ کے نبی سے ہم سب میں سے کون محبت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ہم سب کرتے ہیں کسی شخص میں اتنی جورت نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا صحابہ سبھی پوچھا جاتا کہ تم اللہ کی محبت کرتے ہیں جی ہم کرتے ہیں لیکن آج ہم اس محبت تسٹ کریں گے اور کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا آپ کو تسٹ کرنے کے لیے کہ میری محبت کیا سچی ہے کیا واقعہ تن میں اللہ کے نبی سے صحیح محبت کرتا ہوں جس طرح مجھے ایزا مسلم ایزا امت ہی مجھے کرنی چاہیے تو ہم آج لیٹمس ٹیسٹ دیکھیں گے کہ اور ہم کس طرح سے اس کو بہتر کر ستے ہیں اللہ کے نبی کی شان اور عظمت میں آج بیان کرنے نہیں آیا اگر وہ کی جائے تو کتنے دن لگ جائیں اس میں لیکن صرف اللہ کے نبی کی شان اور عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک دو چیزیں دیکھ لیں اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور امامت کا جنڈا کیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخر لیکن میں بوسٹ نہیں کرتا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا تو اللہ کے نبی جتنے بھی انسانیت آئی آج تک آدم سے لگے آخر انسان تک ان سب سے زیادہ جو ان سب میں سے جو سب سے افضل انسان ہے ان ریگارڈز تو اس کریکٹر تو اس تقوی تو اس ریلیشن تو اللہ سب سے افضل انسان ہے اللہ کو اپنی تمام مخلوق میں سے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل تمام حملت العرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے فرشتوں نے تمام سمندروں میں تمام آسمانوں کے فرشتوں میں ہر مخلوق سے زیادہ پسندیدہ جو شخص ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاظہ کہ محبت جو ہے نا دین میں دین میں محبت کی بہت ویلیو ہے بہت زیادہ ویلیو ہے اس محبت کی بیسس پہ ہی لوگوں کو درجات دی جائیں گے جنتوں کے اور محبت کوئی فیزیکل ایکشن نہیں ہے ہے دل میں لیکن اس کے اثرات فیزیکلی نظر آتے ہیں لیکن ہم کسی کو دیکھیں بھی آپ کو میں دیکھیں نہیں دیکھتے کہ کس کے دل میں زیادہ محبت ہے کس کے دل میں کا محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں زیادہ محبت ہے اور جو عمل میں برچڑ کی حصہ لینے والا ہے وہ کامیاب لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جگہ پر فرمایا بلکہ نبی کی احدیث میں بہت جگہ پر ایک صحابہ بھی آئے لیکن نبی کی پاس اور کہا کہ یہ رسول اللہ متسعہ ان کو he wants to intrigue کہ قیامت دن کب آئے گا تو he said یہ رسول اللہ متسعہ قیامت دن کب ہے تو اللہ کی نبی نے جواب دیا کہ آپ نے اس کے لئے تحریکہ کی ہے تو ان صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ میں نے بہت زیادہ نوافل یہ بہت قصد سے روزے نہیں رکھے لیکن میں آپ سے اور اللہ صلی اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبین فرمایا کہ ایک شخص اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے اب صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں جب انہوں نے یہ سنانا کیا لگے یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ تم لوگ اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتے ہو تو انیس بن مالک کہتے ہیں کہ واللہ ہی اسلام کی قبول کرنے کے بعد آج تک ہم نے کوئی ایسا سینٹینس نہیں سنا جس نے ہمیں اتنی خوشی دی ہو جتنا اس سینٹینس نے ہمیں خوشی دی تھی کیونکہ اگر ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں لیکن ہم اللہ کے نبی سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور سب صحابہ اس سینٹینس نے بہت ریلائے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ان کے دل میں کہ ہم کسی اور سے یا اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی نبی کے علاوہ سو دس وزی اللہ فرد پروفیٹ کہ الحمدللہ اب شاید نجات ہو جائے گی قیامت کے دن اعلان کے جائے گا این المتحابین فی جلالہ کہ اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنے والے کہاں ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں یو ذلہم اللہ یوم اللہ ذلہ اللہ ذلہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا اور جس دن اس کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سبحان اللہ یہ آپ دیکھیں تو محبت قرآن میں حدیث بھی کیا آتا ہے کہ سب عاتون سات کیٹگری کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آرش کا سایہ نصیب کریں گے یو ذلہم اللہ جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کریں گے یوم اللہ ذلہ اللہ ذلہ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور ان میں سے ایک کون ہے رجلانی تحاب فی اللہ تحابہ is from محبہ تحاب فی اللہ جو دو لوگ آپس میں اللہ کیلئے محبت کرتے تھے اجتامہ علیہ و تفرق علیہ وہ اللہ کیلئے ملتے تھے اور اللہ کیلئے الگ ہوتے تھے وہ آپس میں ملتے تھے اس لئے تھے کہ ہمیں اللہ کی رضا کیلئے آپ سے محبت ہے and they used to meet and then they used to depart رجلانی تحاب فی اللہ اجتامہ علیہ و تفرق علیہ سبحان اللہ تو یہ جو محبت کا element دینے بہت immense ہے اسلام میں تو ہم آج اس topic میں بات کریں گے why the love of prophet قرآن کہتا ہے قُل ان کنتم تحبون اللہ تم سب اللہ صلی اللہ سے محبت کرتے ہو جی کرتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یوبکم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو یہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ if you claim to love اللہ سبحانہ وتعالی then follow me because love is obedience یہ یاد رکھیں love is obedience آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا گاڑی باہر کھڑی بھی ہے دھوپ و تیزے گاڑی پار کر دو آپ کہتے ہیں والد صاحب خدای قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں بھی facebook use کر رہا ہوں time نہیں ہے میرے پاس میں تھکا ہوا ہوں آپ کی والدہ صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو گرمی ہے پیاس لگ دی ہے مجھے میں کچن میں کھڑی ہوں آپ کہتے ہیں i love you mom i love you like crazy آپ سے تھا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے لیکن ابھی نہ میرے دلی انشاء رہا پانی پلانے کا مجھے اب یہ بتائیں کہ پیاس اچھا ہے یا جھوٹا ہے دو نمبر پیار آ رہی ہے ہم تو کہتے ہیں عاشق رسول ہیں اور آپ کے لئے جان بھی قربان ہے اور لبائی کیا رسول اللہ اسے کہ نارے کتنے مارتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے عمل کی کہ حی اللہ الصلاح حی الفلاح اور نماز کے طرف تو ہم کہتے ہیں کہ میرا پروجیکٹ زیادہ ضروری ہے جب وہ آزد ہے حی اللہ الصلاح ہم کہتے ہیں نہیں میں ابھی اس ٹائم گیم کھیل رہا ہوں اور یہ بڑا امپورٹن میچ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے میں نہیں آسکتا yes i love you لیکن یہ میں نہیں کرسکتا کیا ہمارا کلیم سچا ہے یا جھوٹا ہے اور کیا اس کلیم کی ویلیو ہے کہ ہم انتظرین یا نہیں اللہ تعالی ہمیں obedience ہے بھی بڑھا دے because ہم اللہ کی نبی سے محبت تو کرتے ہیں اور emotional بھی ہو جاتے ہیں لیکن true love is obedience